ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اس سے پہلے پاکستان کے آرمی چیف آسم منیر نے ایران کا وزٹ کیا تھا اور وہاں پر ٹاپ آفیشل سے ملاقات ہوئی تھی ان کی ملاقات وہاں پر ایران کے آرمی چیف اور ایران کے پریزیڈنٹ رئیسی سے ہوئی تھی ان سے پہلے بھی کچھ چونکا دینے والی ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان جس کو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کیا برف پگل رہی ہے کیا دو پرانے بھائی آپس میں دوبارہ ملنے والے ہیں امریکی دباؤ کا کیا بنے گا پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کی کرنٹ نویت کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب سوالوں کے جواب ڈھونے کی کوشش کریں گے اور پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات کی کرنٹ نویت ہے وہ سمجھنے میں بہت مدد ملے گی ایرانین فورن منسٹر اور ان کے ساتھ آئے وے وفد کی پاکستانی گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ بہت تفصیل میں ملاقات ہوئی ہے اس بات چیت کے پیچھے سالوں پرانے مسئلے ہیں جن کا حل تلاش کیا جا رہا ہے پاکستان اور ایران تعلقات میں ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے پاک ایران گیس پائپ لائن جس کو زرداری دور نے دو ہزار بارہ میں شروع کیا تھا اس وقت کے ایرانین پریزیڈنٹ احمدی نیاد کے ساتھ زرداری دور میں پاکستان اور ایران کافی کلوز آئے تھے دو ہزار آٹھ سے تیرہ کے درمیان اور اس وقت یہ پلان کیا گیا تھا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن کو دو ہزار پندرہ میں ہم بحال کر دیں گے اور یہ وہ دور تھا جب ایران سے جو عالمی پبندی ہیں وہ نرم ہو رہی تھی کیونکہ ایران ایران سے کر لی تھی نیوکلئر ڈیل جس میں ایران کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے نیوکلئر پروگرام کو ختم کر دو گے بدلے میں ایران پر سینکشنز ہٹائی جائیں گی تو پاکستان اور ایران بھی بہت پر امید تھے کہ ان دونوں کے درمیان جو سینکشنز کی وجہ سے ٹریڈ نہیں ہو رہی تھی جو پروجیکٹس نہیں چل پا رہے تھے وہ دوبارہ روائی ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا دوہزار سترہ میں آتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ اور وہ ایران سے کیے وے سارے پرانے معایدے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ان کو توڑ کر رہ دیتے ہیں وہ ازرائیلی پرائیم منسٹر کے ساتھ مل کر کہتے ہیں کہ ایران لائیڈ ایران نے اپنا نیوکلئر پروگرام بند نہیں کیا اور اس کے ساتھ ہی ایران پر جو اکنومک سینکشنز تھی وہ دوبارہ لگ گئیں پبندیاں دوبارہ لگ گئیں اور پاک ایران گیس پائپ لین منصوبہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا اب یہاں پر پاکستان ویسٹن کیمپ کو نراز نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ایران پر سینکشنز کا مطلب ہے کہ کوئی ملک اس سے ڈالرز میں ٹریڈ نہیں کر سکتا تو پاکستان کو بھی اس پر عمل کرنا تھا اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم شروع سے ہی زیادہ ویسٹن کیمپ کی طرف رہے ہیں وہی امریکہ ان کے ایلائز اور امریکہ اور ان کے ایلائز میں ایک اور کنٹری تھا ہمارے ریجن میں اس کا نام تھا سعودی اریبیا تو ہم زیادہ سعودی اریبیا کے بھی بہت قریب تھے ہم ان کے مفادات کا بھی تحفظ کرتے تھے ہم ان کی آرمی کو ٹرین کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہمارے جو سٹیٹیجک نویت کے تعلقات ہیں سعودی اریبیا کے ساتھ وہ ہیں ڈیفنس پارٹنرشپ بہت پرانی ہیں تو ہم اویسلی اس کیمپ کی طرف زیادہ الائنڈ تھے اور وہ جو کیمپ تھا سعودیہ اور یو ایس والا وہ ایران کے ساتھ کافی ہوسٹائل تھا وہ ایران پر پبندیاں لگاتے تھے ایران سے انہوں نے ایک دشمنی لیئی بھی تھی تو پاکستان اوپر اوپر سے تو اویسلی یہی کہتا تھا کہ وی آر نیوٹرل اور ہماری اندر سے خواہش یہی تھی کہ ہم نیوٹرل رہیں لیکن ہمارے جو ایکشنز تھے وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے تھے ہم سعودیہ ریبیا کو ملٹیرلی سپورٹ کرتے تھے اور یہ چیز ایران بہت غور سے دیکھ رہا تھا ہم ان کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں سعودیہ ریبیا کی جو ہم ان کو ٹریننگ پروائیڈ کرتے ہیں پاکستان کا ایک بہت بڑا پاک فوج کا ایک دستہ سعودیہ ریبیا میں موجود ہوتا ہے مقدس مقامات کی حفاظت بھی ہے وہ بھی ہم اس کو اپنی ابلیگیشن سمجھتے ہیں تو پھر دوسرے بھی معاملات آ جاتے ہیں پاکستان ویسے تو اپنا نیوٹرل سٹینس رکھتا تھا کہ ایران اور سعودیہ کے معاملے میں ہم کسی ایک کی سائیڈ نہیں لیں گے لیکن جو سینکشنز ہوتی تھی ان کو تو ابلائج کرنا پڑتا تھا تو اسے لیے پاکستان اور ایران کے بہت سے منصوبے بہت سے ٹریڈ کھٹائی میں پڑ گی ایون یہ جو آئل این گیس والی ڈیل ہے وہ بھی ہم ان سے نہیں لے سکے ہم زیادہ یہ گلف کنٹری سے آج بھی لے رہے ہیں سعودی ریویا یو اے ای وغیرہ تو ایران کو دیفینیٹلی ان سینکشنز کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا اور ان کی اکانومی پچھلے کئی سالوں میں کرپل کرتی گئی ہے کرتی رہی ہے انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کوویڈ نائنٹین نے ان کو بہت نقصان دیا ہے اور جنرلی بات کریں تو عوام میں ایک غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سعودیس کا پاکستان میں کافی انفلوئنس بھی تھا پاکستان کی فورن پالیسی وغیرہ میں اور ہم بہت زیادہ ان سے گائیڈنس لیتے تھے اس کے علاوہ ایران نے بھی اپنا ایک کسی حد تک انفلوئنس رکھا ہوا تھا پاکستان میں ایک بہت بڑی شیعہ پاپولیشن ہے تو اس کے ساتھ جو ایک اسوسیشن ہے اس کی وجہ سے ایک ایرانین انفلوئنس بھی ہے پاکستان میں اب پاک ایران گیس پائپلائن جو تھی وہ ایران نے اپنی سائٹ سے تو کر لی کمپلیٹ لیکن پاکستان اس کو کبھی کمپلیٹ نہ کر سکا صرف دو بلین ڈالرز کا یہ منصوبہ تھا لیکن پاکستان سینکشنز کے ڈر کی وجہ سے اس پر پیشرف نہیں کر سکا ابھی ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ اس کی کیا پوسیبلیٹی ہے کیونکہ کچھ میڈیا میں یہ بھی خبریں چاہ رہی تھیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ایران لے جائے عالمی عدالت میں اور وہاں پر ایک بڑا جرمانہ ٹھوک دیا جائے پاکستان کو تو اٹھارہ بلین ڈالرز کی پینلٹی لگنے کا ڈر تھا جس کی وجہ سے پاکستان میں اب کچھ حلچل پیدا ہوئی ہے کہ یہ گیس پائپلین منصوبے کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے پاکستان اور ایران دوبارہ کلوز ہو رہے ہیں اور پوسیبلی اس پروجیکٹ کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے پاک ایران گیس پائپلین پروجیکٹ جو ایران نے اپنی سائٹ سے کمپلیٹ کر لیا ہے بہت پاکستان نے ابھی کچھ اس پر کام شروع نہیں کیا اور پاکستان نے ایران کو پاسٹ میں بھی یہ بتانے کی کوشش کی کہ بھائی امریکی سینکشنز کی وجہ سے ہم ابھی آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے ٹریڈ نہیں کر سکتے گیس پائپلین پروجیکٹ نہیں اس کو ایکزیکیوٹ کر سکتے تو ایران ڈیفنیٹلی کافی فرسٹریٹ ہوا ہے لیکن ایران کے اندر بہت زیادہ خواہش ہے پاکستان کے ساتھ ریکنیکٹ کرنے کی پرانی دوستی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اس لیے کبھی بھی ایران نے پاکستان کے خلاف کوئی اس طرح کا اگریسیو اقدام نہیں کیا ابھی تک وہ عالمی عدالت میں نہیں گئے وہ پاکستان کو موقع دے رہے ہیں یہ ایک ایسا اقدام ہوگا جس سے ایران پاکستان سے فیوچر میں تعلقات کو بگاڑ لے گا اگر پاکستان کے خلاف وہ جاتا ہے عالمی عدالت میں اور یہ جو دوبارہ حلچل پیدا ہوئی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کی اس میں کچھ بیوی سٹیپس لیے جا رہے ہیں جیونی اور گوادر وغیرہ وہاں پر بجلی ایرانین گرڈ سٹیشن سے آتی ہے گوادر کے لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر جب پاکستان میں پورا وہ بجلی کا وہ ہوا تھا نا بلیک آؤٹ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تو بجلی بھئی ایران سے آ رہی ہے ہمیں اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو ابھی ریسنٹلی کیا ہوئے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف اور ایرانین پریزیڈن رئیسی بورڈر پر ملے ہیں پاک ایران بورڈر پر اور ایک سیکیور اکنومک کوریڈور بنانے پر اتفاق ہوا ہے اور اس حوالے سے بیوی سٹیپس لیے گئے ہیں ایک بورڈر مارکٹ کا افتتا کیا گیا ہے دونوں ممالک کی جانب سے بورڈر پر ایک مشترکہ مارکٹ بنائی گئی ہے یہ ان چھے مارکٹس میں سے ایک مارکٹ ہے جس نے دوہزار بارہ میں جس کی پلاننگ کا آغاز ہوا تھا اور اب اس پلان کو دوبارہ ریوائیو کیا جا رہا ہے اور ایک جو مارکٹ ہے وہ فنکشنل ہو گئی ہے آئیسولیٹڈ ریجن میں بورڈر مارکٹ کا افتتا ایک بہت اہم ڈیویلپمنٹ ہے اور ایرانین پریزیڈن رئیسی نے دوبارہ اس عظم کو دہرائے کہ ہمیں پاک ایران بورڈر کو ایک سیکیور اکنومک زون میں کنورٹ کرنا چاہیے جس میں پیس ہو اور کنیکٹیویٹی ہو اس کے علاوہ گوادر کے لیے ایک نئی ہنڈرڈ میگا وارٹ کی الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن لائن بھی اوپن کی جائے گی جو گوادر اور ملحکہ ایریا کو بجلی پروائیڈ کرے گی اور یہ ایران کر رہا ہے آپ کے لیے اور اس کا افتتا بھی ہو گیا ہے جس میں ان کے پریزیڈن اور ہمارے پرائیم منسٹر بورڈر پر کھڑے تھے اس گرم علاقے میں اب یہ تو تھی کچھ پوزیٹیو باتیں کچھ بہت گمبیر مسائل ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان سپیشلی سیکیورٹی ریلیٹڈ چیلنجز جو سیکیورٹی ریلیٹڈ تھریٹس ہیں اس حوالے سے آرمی چیف آسم منیر نے 26 جولائی کو وزٹ کیا تھا ایران کا جہاں پر بہت امپورٹن ملاقاتیں بھی تھی ان کے آرمی چیف سے ان کے فارن منسٹر سے اور پریزیڈنٹ رئیسی سے اور یہاں پر ایران کے آرمی چیف نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری دشمن قوتیں ہیں نا یہ مسلم بھائیوں کو آپس میں لڑانے کے لیے تیار رہتی ہیں اور ہم نے یہ ہم پر ہے کہ ہم نے کٹھے کیسے رہنا ہے یہاں پر آبیسلی ڈسکس کیا پاکستان کا جو مسئلہ بی ایل اے کے ساتھ جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں پاکستان میں جو کاروائیاں کرتے ہیں آرمی کے خلاف ان کے حوالے سے ڈسکشن کی گئی ہے کہ بلوچستان کی جو ڈفیکل ٹیرین ہے اس کو یوس کرتے ہوئے وہ بورڈر کراس کر جاتے ہیں ایران کی سائیڈ والے بلوچستان میں تو وہاں پر وہ چھپ جاتے ہیں اور اس حوالے سے پاکستان نے زور دی ہے کہ ایران ان کے خلاف کاروائی کرے اب بی ایل اے کے ساتھ ساتھ مسئلہ اب ٹی ٹی پی کا بھی آ رہا ہے حالانکہ ٹی ٹی پی کا ایشو پہلے پاکستان اور افغانستان کا ایشو تھا اب یہ اس میں ایران بھی ایک سٹیک ہولڈر بن رہا ہے کس طرح؟ ٹی ٹی پی اور بی اے لے کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کلیبریشن ہو رہا ہے ٹی ٹی پی ان کو کافی ٹیکٹکس سکھا رہی ہے بی اے لے والوں کو اور اس لیے ان کے بڑھتے ہوئے کوپریشن کو دیکھتے ہوئے پاکستان بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا آپ کے سامنے ہیں کہ ویسٹن بارڈر پر بہت زیادہ ان کو سنبھالو ان کو ری لوکیٹ کرو تو یہ میں نے آپ کو ڈیڑھ سال پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا اس وقت پاکستان میں پشلی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا افغان تالبان کو کہ بھائی یہ جو کنڑ وغیرہ میں بیٹھے ہیں ہیں پاک افغان سرط کے قریب جو ٹی ٹی پی والے بیٹھے ہیں ان کو دور کرو ان کو تھوڑا دور لے جاؤ اور نورڈن پروینسز میں لے جاؤ اب نورڈن پروینسز جو ہیں افغانستان کے وہ لگتے ہیں یہ تاجکستان اور اوزبکستان وغیرہ کے ساتھ اب یہاں پر وہ جو پرشین سپیکنگ جو پاپولیشن ہے اس کی وجہ سے اب ایران ڈسٹرب ہو رہا ہے اس کے پاکستان سے تحفظات ہیں ایران کے کہ یار ان کو نورڈن علاقے میں نہ ٹرانسفر کیا جائے تو اس لئے ایران اس حوالے سے تالبان سے بھی بات کر رہا ہے افغان تالبان سے کہ یہ اس کو ذرا دیکھیں آپ تو یہاں پر پاکستان اور ایران کا ایک اختلاف ہے جس کو ڈسکس کرنے کے لیے پاکستان نے ایران سے بات کی ہے پاکستان نے اپنے تحفظات بتائیں ایران نے اپنے تحفظات بتائیں ہمارا تحفظ زیادہ یہ ہے کہ آپ اپنی سائٹ پہ جانے والے جو بی لے کے ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف کاروائیاں کریں جو صدرن سائٹ پہ ہیں ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے قریب ری لوکیٹ نہ کریں ٹی ٹی پی کے ملی ٹینٹس کو یہ اوپر والی سائٹ پہ نورڈن افغانستان والی سائٹ پہ تو یہ کچھ انٹرسٹنگ ڈائنیمکس ہیں سیکیورٹی ریلیٹڈ لیکن بہت پوزیٹیو انداز میں بات چیت ہوئی تھی آرمی چیف کی اور ان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ایران کی دونوں نے یہی کہہ کہ تیفینیٹلی اس میں ہم نے پیس کو یقینی بنانا ہے جس کی وجہ سے ہم ریجنل کنیکٹیویٹی میں اضافہ کریں ہم آپس میں ٹریڈ کریں سیکیور زون بنائیں جو ٹریڈ ریلیٹڈ پروجیکٹس ہم کھول رہے ہیں وہ بھی سیکیور ہوں اور اس کے علاوہ افغان طالبان کی جو اگریسیو ٹون ہے آج کل وہ بھی بڑا وہ بھی بڑا کھلے ہوئے ہیں افغان طالبان ہرے کو دھمکیاں لگاتے پھیر رہے ہیں اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے ان کی ایران سے بھی چپکلش چل رہی ہے ایک ڈیم کے حوالے سے پاکستان سے چپکلش چل رہی ہے ان کی ٹی ٹی پی کے حوالے سے تو افغان طالبان کے ساتھ کیا نیریٹیو اپنایا جائے وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کو بھی ڈسکس کیا ہوگا دونوں سائیڈز نے کہ یہ جو ایک چیلنج ہے ایک آپ کا ایک ڈسٹرب ایک کیاٹک آپ کا نیور ہے افغانستان اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے مل کے اب آتے ہیں دوبارہ پوزیٹیو ڈیولپنٹس کی طرف آپ کو یاد ہوگا ابھی دو ماہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا ایران کے ایک نئے نیول الائنس کے بارے میں یہ ایران نے پورے خطے کی گیم چینج کر کے رہ دی ہے اور انہوں نے انانس کیا کہ انڈین اوشن میں ہم ایک سیکیورٹی ریلیٹڈ نیو نیول الائنس بنائیں گے جس میں یہ سارے ریجن کے ممالک ہوں گے سعودی ریبیا انہوں نے کہا یو اے بھی ہوگا مطلب ان کے اب جو پرانے رائیولز ہیں وہ بھی ہوں گے پاکستان ہوگا انڈیا ہوگا اراک ہوگا امان بہرین وغیرہ یہ سارے ہوں گے ہم ان کے ساتھ مل کے ایک نیو نیول الائنس بنائیں گے اور اس میں اوویسلی چائنہ کی بھی انوالمنٹ ہوگی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اس ریجن میں زیادہ نیول الائنسز ہوتے تھے امریکہ وغیرہ کے امریکہ کا جو انفلونس ہے وہ کلیرلی کلیرلی اس ریجن میں کم ہو رہا ہے اور اس کم ہوتے ہوئے انفلونس کی وجہ سے بہت سے ممالک اب اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اپروچ لے کر چل رہے ہیں ہم یو اے ای میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ چیز ہم سعودیہ میں بھی دیکھ رہے ہیں اور اب تھوڑی تھوڑی پاکستان میں بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ اب یو ایس کا جب انفلونس کم ہوا ہے تو تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے شروع کر دی ہیں مطلب ہمیشہ سے یو ایس کی طرف سے ہم پر ایک دباؤ تھا سینکشنز کا کہ آپ ایران سے ٹریڈ نہیں کر سکتے تو اب وہ ٹریڈ کو بحال کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور پاکستان اور ایران نے اس پر بھی تفاق کیا کہ جب تک فل سکیل پر ٹریڈ نہیں شروع ہوتی ہم بارٹر ٹریڈ کریں گے یعنی چیزوں کی ٹریڈ کریں گے آپس میں چیزوں کی تجارت اس پر بھی کام شروع ہو گیا اس ساری ایکویشن میں چائنہ کا جو کردار ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے چائنہ نے اصل میں گیم چینج کی ہے جو اس صدی کی میرے ساب سے سب سے بڑی دوستی کروا کر ایران اور سعودی ریبیا کے درمیان شیعہ اور سنیکہ کے مسئلے میں بہت بڑی ہرڈل وہ چائنہ نے کام کی ہے دو مسلمان بھائیوں کو ملا دی ہے تو یہ ساری چیزیں کب ہو رہی ہیں کہ جب کا افغانستان سے امریکہ نکل ہے امریکہ بادر کے نکلنے کے بعد چائنہ آ رہا ہے ایک پوزٹیو رول کی تلاش میں اور چائنہ یہ معایدے کیوں کروا رہا ہے یہ پیس ڈیلز کیوں کروا رہا ہے کیونکہ چائنہ کو چاہیے امن چائنہ کو چاہیے کنیکٹیوٹی بی آرائی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو جو روڈ بیس پروجیکٹ ہے اور روڈ بیس پروجیکٹ میں جب اس نے کنیکٹیوٹی کرنی ہے تو اس کے لیے اس کے لیے امن ضروری ہے اگر امن نہیں ہوگا اگر چائنیز ورکرز پر اٹیک ہوتے رہیں گے تو بی آرائی یا سی پیک سکسیسفل نہیں ہو سکیں گے تو ویسٹرن بورڈر پر امن پاکستان کے ویسٹرن بورڈر ویسٹرن سائٹ پر جو سارا امن قائم ہونا اس میں چائنہ کا بھی فائدہ ہے اسے لیے نہ صرف چائنہ سعودی ریبیا اور ایران کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے بلکہ چائنہ ایران اور پاکستان کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہا ہے یہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کے نکلنے کے بعد کہ کس طرح ہم نے اس علاقے کو سیکیور بنانا ہے سپیشلی بلوچستان کو پیس کے بغیر کنیکٹیوٹی ناممکن ہے اور اس لیے چائنہ یہ ریجنل ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے ایران پاکستان سعودی ریبیا اور افغانستان اور ان سب کو سمجھا رہا ہے کہ امن ہم سب کے فائدے میں ہیں اگر امن ہوگا تو پیس ہوگا اگر امن ہوگا تو کنیکٹیوٹی ہوگی کنیکٹیوٹی ہوگی تو ٹریڈ ہوگی تجارت ہوگی تو سب کو فائدہ ہوگا یہ ہے چائنہ کی فلوسفی اس فلوسفی کو وہ پورا کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہا ہے اور ریجنل کنیکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے کہ جب امریکہ کا انفلوینس اس ریجن میں کم ہوئے امریکہ کا زیادہ فوکس اس وقت یوکرین میں ہے تو جہاں اتنے پرانے دوست آپس میں مل رہے ہیں ڈائنائمکس چینج ہو رہی ہیں تو کیا ہی اچھا ہو جب دو پرانے بھائی پاکستان اور ایران کی بھی دوستی ہو جائے وہ بھی مل بیٹھیں وہ بھی مل کر کھائیں مل کر مزے اڑائیں یہ نہ صرف ہمارے ملکوں کے لیے بلکہ اس ریجن کے لیے بہت ضروری ہے پاکستان اور ایران کی دوستی جس میں بہت زیادہ ڈیپ کلچرل لنکجز ہیں ہمارے ہماری جو اردو ہماری جو قومی زبان ہے وہ پرشن سے نکلی ہے جو ایران کی قومی زبان ہے تو ڈیپ ہمارا ایک کلچرل کنیکشن ہے اور اس کنیکشن کو بہت زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے اور دونوں سائیڈز میں ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے کہ رابطوں کو بحال کیا جائے بے شک بیچ میں بہت سے چیلنجز آئے ہیں لیکن اندر سے دونوں ملکوں کی یہی خواہش رہی ہے کہ ہم نے آپس میں دوستی کر رہی ہیں ان سارے چیلنجز اور مسائل کو دیکھتے ہوئے جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کیا پاکستان آپ کے خیال میں یو ایس پریشر کو ڈیفائے کر کے ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کو آگے بڑھا سکتا ہے یا نہیں کومنٹ کیجئے اس کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوبارنے تھا کہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مینسٹری میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں